السلام علیکم و توفہ یا عیر الہ السلام تمام حمد و سنہ ہے اس رب زلجلال کے نام کی جو بڑا رحمان و رحیم ہے جو ان اللہ علا کل شائن قدیر کا مستاق ہے اور جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے اور سلام و درود ہو خاتم النبیجین پر رحمت اللہ العالمین پر جو طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کے بھی دوائیں دیتا رہا اور میرا سلام ہو سلام ہو سلام ہو آلِ اتحار پر جن کے بارے خود خدا جن کی طہارت کی گواہی دے رہا ہے اِنَّمَا يُرِدُ اللَّهُ لِيُزْهِبَانْكُمُ الرِّجْسَا حَلَ الْبَيْتِ وَيُتَحْنِرَاكُمْ اور میرا سلام ہو سلام ہو سلام ہو صحابہ اکرام اجمائین پر جن پہ خدا اور رسولو بطور راضی رہے ماشاء 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 ملکل اگر بات یہ آپ کی اس بات کے اگر آپ تعیید کر رہے ہیں تو داد کھل کے اس لیے دیں کہ صدیوں کی لڑائیاں ختم ہو جائیں گی جو الزام برائے الزام ہے کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے بندہ جس سے اللہ اور رسول راضی ہے ہم کون ہوتے ہیں نراز ہونے والے ہاں مگر ایک بات ضرور تم سے کہوں گا کہ تُو اگر یزید کو بھی اسی لسٹ پہ لائے گا نا یزید پہ تو ہم لانت کرتے ہیں ہم تیرے پہ بھی لانت کریں میارِ صحابیت اگر تیرا یزید ہے تو یقیناً تیرے پہ بھی لانت بنتی ہے تُو نے عزمالیا ساڑھے چودہ سو سال کے بعد کہ تُو نے نعرہ لگایا امیر یزید حسینیوں نے مقابلے میں نعرہ نہیں لگایا ثابت کیا چہلم کے دن نکل کر کہ اصل امیر حسین ہے یا یزید آئے ہاں آئے ہاں ابھی تم نے اور یہ کوئی فتوہ نہیں تھا صرف اور صرف ایک نوجوان عالمِ دین جس کا نام شہن شاہ نقوی ہے اس نے کہا کہ چہلم کے دل نکلنا ہے ابھی تم نے شکر کرو کہ یہ ایک پاکستان کے ایک نوجوان عالمِ دین کی یہ بات تھی ہاں اگر یہی بات کو مجتحد کر دیتا آئے ہاں تم پہلے بھی دیکھ چکے ہو اور یہ بات یہاں پہ بالکل برملا کہوں گا آپ ہم فقراء کی اولاد ہیں شروع سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ مولوی اور فقیر کو الگ بات ہے خدا کی قسم ایسا نہیں ہے یاد رکھنا فقیر کی فکر اگر شریعت سے بغابت کر رہی ہے وہ مانگنے والا فقیر تو ہو سکتا ہے وہ فقر والا فقیر نہیں ہو سکتا یہ تیری اپنی سلاہ بنائی ہوئی ہے تم کہ فقیر اس انداز میں ہوتے ہیں یاد رکھ یاد رکھ طریقہ کی پہلی سیڑھی کا نام ہے شریعت ہم اپنے باپ دادا پر دادا کو دیکھا آج بھی اگر کسی کو اتفاق ہوا ہو بادشاہوں کے دربار پہ یہ صدیوں سے ہمارے بزرگوں نے اس وقت سے دربار کو ایک تو ذریعہ معاش نہیں بنایا اور دوسرا آج بھی آپ دیکھیں عورتوں کی شروع سے لے کر اب تک یہ آج داتا لے ہجویری یہ ہوا ہے کہ عورتیں الگ اور مرد الگ ہیں ہمارے ہاں شروع سے عورتیں الگ ہیں اور وہ مزار کے اندر حاضری نہیں دے سکتی سرا مرد دے سکتے شریعت اسے کہتے ہیں اور اگر تُو یہ سمجھتا ہے کہ فقیر کی فکر شاید بغاوت شریعت ہے یہ کبھی نہ سوچنا میرا سلام ہو سلام ہو پھر کہنے جا رہا ہوں صحابہ اکرام منتجبین پر ارے ہم صحابہ کی جوتیوں کی خواہ کبھی نہیں لیکن کیا فقیر نے کہا کہ برا کبھی صحابی نہیں ہوتا صحابی کبھی برا نہیں ہوتا تو یزید کو کہے گا بھئی ایک بالکل قانون ہے کہ جس سے اللہ اور رسول راضی ہے ہم نراض نہیں ہو سکتے جس جس کے لئے سرکار نے کہا یہ رحمت اللہ ہم نے کہا رحمت اللہ اور جس کے لئے کہا یہ لانت اللہ ہم کون ہوتے ہیں اسے رضی اللہ کہنے والے اور یزید کو تو اس کٹیگری پہ لائے گا تو ہمارا ساتھ تیرا ساتھ نہیں ہے اور پھر دیکھ لے کہ کیسی عجیب تیری سوچ ہے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیسی عجب تیری سوچ ہے کہ یا تو وہی والی زبان کو یہ سمجھ کہ جو انہوں نے کہا ہے وہ سچ کہا ہے اگر سچ کہا ہے تو پھر یہ بھی مان کہ کہا کہ یہ دو میرے بیٹے جوانانے جنت کے سردار ہیں اور پھر نیکی کے کام تو کرتا ہے تو کائے کے لئے جنت کے لئے سرداروں سے بغض ہی ہیں بڑے ساتھا لفظوں میں میں ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میں جس درتی میں ہوں یہ قریب ہی آپ کے پاک پتن ہے افسوس یہ ہے کتنا ڈر گیا تو چند ٹکوں کی خاطر کہ تمہیں لوگ سیاں نہ کہیں تم نے جتنے بھی ان کے تبرکاتیں ان کو ہٹا دیا جس میں علم بھی موجود تھا جس میں سرکار علیہ السلام کا جھولا بھی موجود تھا اور اس فقیر نے کسی اور دروازے کی طرف اشارہ کیا تھا تو اپنی مرضی کا دروازہ بنا کے بیٹھ گیا ہے کمائی کا ذریعہ نجات کا ذریعہ بنا کمائی کا ذریعہ نہیں کاش تمہیں یہ بات سمجھا سکے کہ کوئی فقیر ایسا نہیں ہے جو کربلا کی فکر سے بغاوت کر سکتا ہو اگر کوئی کرتا ہے پھر میں کہہ رہا اگر کوئی ہے تو پھر یقیناً ان نے فقر دی جگہ تے بے کے روٹین اپھائی لائی آؤ میرے سلام ہو سلام ہو علیہ اللہ پر جنہوں نے ساری زندگی محمد و آل محمد کی پیروی میں گزار دی اور میرا سلام سلام آشکان محمد و آل محمد پر جو اپنی خوشی اور غم کو منصوب کرتے ہیں آل محمد کی خوشی کے ساتھ پر محمد و آل محمد سلام میرا یہ چی چاہتا ہے گو کہ آپ کا مزاج سننے کا اور مزاج ہے میں پہلی دفعہ شاید یہاں پہ آ رہا ہوں پتنی آپ میرے مزاج سے واقف ہیں کے نہیں ہیں میں سب سے پہلے کوشش یہ کرتا ہوں کہ اس کلام سے آغاز کروں جو حسین علیہ السلام نے سر کٹا کے نیزے پہ پڑھ کے دکھایا کہ انی تاریکو فیکو متحقلین کتاب اللہ و اترہ تیہ لے بیت سر تن سے جدا ہے لیکن قرآن سے جدا نہیں آؤ اور میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات کروں اپنے بچوں کو ضرور بے ضرور قرآن کی تعلیم دلوایا کروں یہ تیرے جانے کے بعد بھی تیرے بھی کام آتی رہے گی یہ بات مرنا تو سب نے ہے تو آؤ اس سلسلے کو ذہنوں میں لاؤ اور میں چاند آیات ایک تو اللہ کے بندے کا لکھا کلام ہے ایک اللہ کا بھیجا کلام ہے میرا جی چاہتا ہے منقبت کا آغاز وہاں سے کرو اجازت ہے جس میں توحید بھی ہوگی رسالت بھی ہوگی امامت بھی ہوگی بر محمد و آل محمد سلاما اعوذ باللہ من الشیطان غجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم والحب زلعسف بذل رحیم والقل Exper efforts امام و آلاء وسلم محمد و بشلل زلصاص بھی ہوگی خلق الانسان من زمطال كالفخان وخلق الجان من مارج من نار فبأي أعلاء ربكما تكذبا رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي أعلاء ربكما تكذبان مرد البحرائن يلتقیم مرد البحرائن مرد البحرائن مرد البحرائن مرد البحرائن يلتقیم مرد البحرائن 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 اللہ وکلو وللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللہ ومدائكة يسلون على النبي یا ایما الَّذِينَ آمَنُوا آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمًا سَلَوَا حَدْ يَنَات بَحُزُورْ سَرْوَرِ كُونَامٍ صَلَلَّهُ الْعَلِيهِ وَعَلِيهِ وَسَلَّمُ میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ممبا آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے میں کہتا ہوں محمد ہیں تو آلِ محمد بھی ہیں چند اشار جو مجھے کہی کہ آپ نے یہ نات پڑھنی ہے اور میرے دیکھئے اس پہ بالکل میں آپ سے میں پھر کہہ رہوں کہ پہلی دفعہ مجھے اتفاق ہوا ہے میرا مزاج میری ترتیب شاید آپ کو پسند آئے نہ آئے لیکن یہی حقیقت ہے جو ہمیں بزرگوں سے نسل در نسل ملی کہ ترتیب ہونی کیا چاہیے آپ کی فرمائش پہ یہ نات پیش کرنے جا رہا ہوں ہاں ہے میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے ماشاءاللہ مجھے تو ایسے محسوس رہے جیسے انچولی میں میں پڑھ 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 ماشاءاللہ سلامت میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے مہک غلاب کی آنے لگی پسینے سے آئے آئے اس پسینے کو بھی اگر نسبت اس سے ہو جائے تو یہ بدبو کی جگہ غلاب کی خوشبو ہو جائے مہک غلاب کی آنے لگی پسینے سے میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے نبی کا نام اگر لو تو اس کرینے سے دعا دعا یہاں سے چلے اور مدینے جیتے تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ جی ہیں جی آپ جی ہیں میں بہت جلد شیر پہ شیر کہنا جا رہا ہوں اگلی طرف پڑھ رہا ہوں نبی کے در سے ہی نبی کے در سے تمہیں تو در سمجھانا نہیں پڑے گا نبی کے در سے ہی خیرات علم ملتی ہے نبی کے در سے ہی خیرات علم ملتی ہے یہ رزق ملتا ہے سرکار کے خزینے سے یہ رزق ملتا ہے سرکار کے خزینے سے بہت شکریہ آپ تو ماشاءاللہ یہ نات کا حصہ مکمل اور آگے جو کچھ کہنے جا رہا ہوں کیا سنا ہے آتشیں دو زخیں میں ڈوب جاتا ہے وہ کون ہے دوسری سطر پہ پتا چلے سنا ہے آتشیں دو زخیں میں ڈوب جاتا ہے اُتار دیں جسے آلِ نبی سفینے میں ڈوب جاتا ہوں تنا ہوں سنا ہے آتشیں دو زخیں میں ڈوب جاتا ہے سنا ہے آتش دوزک میں ڈوب جاتا ہے اتار دیں جسے آلِ نب سفین ہے اہلِ بیت محمد مثالِ کشتی نور ہے اہلِ بیت محمد مثالِ کشتی نور وہ غرق ہوگا جو ہے دور اس سفینے مہربانی آئے جی مہربانی اور آؤ جو اگلی جو سطر ہیں امام کے ماتمی کی نظر کر رہا ہے کاش کے ماتمی تجھے پتہ چلجے کہ بی بی کی نظر میں تیری حیثیت کیا ہے دو دعائیں دو دعائیں بڑی معروف ہیں ایک جنابِ عباز کے لیے دوسرا حسین کے ماتمی کے لیے اور یہ بات صرف فلسفے کی حد تر مبالغہ نہیں دیکھنا جو کہنے جا رہا ہوں جو کہوں گا ہوں کہنے میں جڑا اچھے چھا پرون آؤ انہوں بندہ باہر جا کے لینڈ آندہ بد کے لینڈ آنے انچی کا لینڈ آئے ہائے تیری حیثیت بتانے لگا ہاں اور یہ ساری حیثیت اسی وقت بنے گی جب تیری اچھی نیت ہوگی اب جو شیر دینے جائے ہو کیا حشر کا میدان ہے اب سنیے گا حسین امام کے ہر ماتمی کو محشر میں آئے ہائے یہ دراز یہ بھی سن لو یہ جو برادران بیٹھے نا میں جاتا ہوں جہاں بھی وہاں پہ شیعوں کے اجتماع میں جاؤں سننی آجاتے ہیں سننی کے اجتماع جو شیعہ بھی آجاتے ہیں میں خاص کے بات کہنے جا رہا ہوں حسین کے ماتمی کو میں حسین کا عاشق کہتا ہوں میں حسین کا ویسے کرنی کہتا ہوں آئے ہائے ہائے تم حسین علیہ السلام کے اویسے کرنی ہو ورنہ مجھے بتایا یہ عاشق ہی ہے جو اتنی تلوار لے کے اپنی جو ہے وہ کمر کو چیز دیتا ہے حسین کے لئے آئے ہائے اے عاشق تیری نظر کر رہا ہوں دیکھ تیری پاک نبی کے سامنے تیری حیثیت کیا ہے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن اتنا کہوں گا جو جملہ کہہ رہا ہوں اس کی شرح میں اتنا کافی ہے کہ پاک حسین چلتے جا رہے تھے ایک بچہ آتا ہے ان کے قدموں کی مٹی اپنی آنکھوں کے ساتھ لگاتا ہے سرکار آگے بڑھتے ہیں اور سینے کے ساتھ لگا کے کہتے ہیں اللہ میں حسین سے بڑی محبت کرتا ہوں اور جو حسین سے محبت کرتا ہے اس سے بھی محبت کرتا ہوں اور پیرے مولا جس سے میں محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت رکھ کبلا صاحب ایسے ہی ہے ایسے ہی اب مجھے جملہ کہنے دو کیا حسین امام کے حرمات بھی کو محشر میں حسین امام کے حرمات بھی کو محشر میں رسول بڑھ کے لگائیں گے اپنے سینے حسین امام کے حرمات بھی کو محشر میں حسین امام کے حرمات بھی کو محشر میں رسول پڑھ کے لگائیں گے حسین امام کے لگائیں گے پرزہ اپنے سینے پہ میرے کفن میں رکھنا کہ میں تمام سوالوں کے جواب ایک ہی لفظ میں دوں گا دیکھو میں حسین کا غلام اے ماتمی تجھے پرزہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے بس سینے کے کفن کو چاک کرنا اور سینہ دکھا دینا حسین امام کے لگائیں گے فرشتے آئے لہد میں تو فکر مت کرنا ہاں فرشتے آئے لہد میں تو فکر مت کرنا ہٹاؤ کفر دکھاؤ یہ داغ سینے کے ہٹاؤ کفر دکھاؤ یہ داغ سینے کے